ہائی کورٹ نے پی ایسی دوہزار تئیس پری اگزام کے دو سوال غلط مانے ہیں اب پھر سے پری کی میرٹ لسٹ بنانی ہوگی اس کے ادھار پر راجبان سیوہ پرکشہ دوہزار تئیس کی مینز جو تیس زون کو پرستاویت ہے اس کی پری کی میرٹ لسٹ پھر سے بنانے کے عادش دیں اب فوریس سروس کا پری ریزرٹ پھر آئے گا آپ کو بتا دیں ہائی کورٹ نے آچیکہ کرتا بھیرتیوں کو پی ایسی دوہزار تئیس مکھے پریشہ میں شامل ہونے کے سمبند میں بڑی رہت دے دی تھی ہائی کورٹ نے آچیکہ کرتا کو نردش دیے تھے کہ وہ آٹھ مارچ کو پی ایسی کے اندورس تھے کارہ گئے جا کر خود آویدن کریں اس کے بعد آئیوگ نے انہا بھیرتیوں کا پرویش پتر جاری کرے گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو مکھے پریشہ کا آئیوجن ہونا تھا مدد پردیش ہائی کورٹ نے آج احتیحہ سے ایک فیصلہ دیا ہے ایم پی پی ایسی دوہزار تئیس اور مدد پردیش راج ون سیوہ پریشہ جو ہوئی تھی اس میں دو پرشنوں کو گلت پایا اور کہا ہے کورٹ نے کہ اب ان کے نمبر پریشہارتیوں کو دیے جائیں گے چونکہ ایم پی پی ایسی کے جو مینس کے اگزام ہیں وہ ہو چکے ہیں لیکن تیس جون کو مدد پردیش ون سیوہ کے اگزام ہونے باقی تھے تو ان چھاتروں کے لیے اب ایک نئی میرٹ لسٹ بنائی جائے گی ہمارے ساتھ اس ساری جو یاچکہ تھی اس کے یاچکہ کرتا ایڈوکیٹ انشل تیواری صاحب ہیں انشل جی بتائیے کیا ہے یہ ماملہ جو بانچ آف پیٹیشن جس میں ایم پی پیسی ٹو تھاؤون ٹوئنٹی تھری سٹیٹ سر ویس اگزامنیشن اس کے ساتھ جو فوریس اگزامنیشن ہوتا ہے اس کی جو فائنل آنسا کیا آئی تھی اس میں کچھ قیشن کی آنسر اور کچھ قیشن کی فریمیں کو لے کے ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا تو بانچ آف پیٹیشن سے اراؤنڈ 50-55 لوگ رہے ہوں گے تو آج ان کیسیز کا فائنل اس میں آرگومنٹ ہوا ہے اس میں آرڈر اس میں ڈکٹیٹ ہوا ہے کل تک آرڈر آ جائے گا اس میں بیسیکلی دو کوئیشنز ایک ویلیم بینٹیک جو فریڈم آف پریس ریٹیڈ مرٹر تھا اس کی فریمیں کو ہم نے ڈسپیوٹ کیا تھا اور دوسرا ایک کوئیشن تھا کبارڈی فیڈریشن کا ہیڈکوٹر کہا ہے تو ویلیم بینٹیک والی کوئیشن کو کوٹ نے معنا کہ اس کی فریمیں گلت ہے اس لئے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور اس کے مارک سبھی کو یونی فرم لی دیے جائیں جیسے کی پی ایسی کی پولیسی ہے اور دوسرا ہے جو ایک ای ایف آئی ایم ایچو فیڈریشن آف کبارڈی اس کا ہیڈکوٹر کا ہے تو اس کا صحیح آنسر جائپور کورٹ نے مانا ہے جو کی پہلے پرویشنل آنسر کی میں پی ایسی نے جائپور رکھا تھا اس کے بعد اس کو چینج کر کے ڈیلی کر دیا تھا اب اس کو صحیح کر کے جائپور مانا ہے اس سے اب جو فورس سرویس اگزامنیشن تیس جون کو ہونے والے ہیں تو اس کے لیے جو میریٹ لسٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کے لیے کوٹ نے آدیش دیئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ جو میریٹ لسٹ سے نیچے ہو گئے ہوں جو اسٹیٹ سرویس اگزامنیشن میں اگزامنیشن نہیں دے پائے ہوں تو وہ بھی میں خیال سے اگر آرڈر کے بعد ایک بار ہم اس کو اینالائز کریں گے تو اس کو ان کے پاس بھی نکل پائے کی وہ کوٹ میں اپروچ کر کے اسپیشل میانز کے لیے پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں جیسے کہ 2019 میں جب کچھ لاؤسی ریٹیٹ کچھ ایشو ہوا تھا تب آنیرول کوٹ نے پرمیٹ کیا تھا حالانکہ 2019 میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ پھر سے ایک بار ایک ایک اگزام ایمپی پیسی نے میانز کا سپلیمنٹری اگزام لیا تھا اگر کوٹ یہ رہاد بھی دیتی ہے تو یہ مرد پردیش کے بچوں کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی ویرین شرما کے ساتھ سنجیف چادری اینڈی ٹی وی کے لیے